اسلام علیکم ویورز ایکسپلور گزرامالہ چینل پر آپ کا ایک بار پھر بہت بہت خوش آمدید حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ویورز آج ہم بات کریں گے گزرامالہ کے ایک ایسے تعلیمی دارے کے بارے میں جو کہ گزرامالہ سمیت پورے پنجاب میں ایک الگ تاریخ رکھتا ہے اور چند تاریخی علمی اداروں میں سے ایک ہے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے جانے مگر جانے سے پہلے ہر بار کی طرح میں آپ کو پھر سے کہتا چلوں کہ ایکسپلور گزرامالہ چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا اور اس کے ساتھ بیل آئیکن بٹن بھی ضرور پرس کیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے دوستو گورمنٹ اسلامیہ کالج گزرامالہ یہ ادارہ سوپے پنجاب کے چند قدیم ترین کالجوں میں سے ایک ہے جو تیس مارچ انیس سو سترہ کو تقریبا یعنی ایک سو تین سال قبل گرو نانک خالصہ کالج کے نام سے قائم کیا گیا اس کی اصل امارت گرو نانک خالصہ ایڈوکیشنل ٹرس نے تعمیر کروائی تھی تقسیم ہند کے بعد گرو نانک خالصہ کالج کی انتظامیاں نے کالج کو ہندوستان منتقل کر لیا جو کہ اب ممبئی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے جبکہ گجرانوالہ میں انجمن اسلامیہ گجرانوالہ نے تقسیم کے بعد اس ادارے کا قبضہ لیا اور اس ادارہ کا نام اسلامیہ کالج گجرانوالہ رکھا گیا یکم ستمبر انیس سو بہتر کو اس کالج کو قومی شکل دی گئی اور اس کا نام گورنمنٹ اسلامیہ کالج گجرانوالہ رکھ دیا گیا جب انیس سو نوے میں ایم اے اردو اور ایم اے پولیٹیکل سائنس کی کلاسز کا آغاز کیا گیا تو اس معروف ادارے کو پوسٹ گریجوئیٹ کی سطح تک اپگریڈ کر دیا گیا اس کے بعد سن 2005 میں ایم اے سی کمیسٹری ڈپارٹمنٹ ایک نئے تعمیر کیے گئے بلاک میں بھی قائم کیا گیا 2012 میں آرٹ ڈیزائن بلاک کی ایک الگ عمارت میں ایم اے سی زوالوجی پروگرام بھی شروع کیا گیا اس کے ساتھ ایم اے اسلامیات ایم اے انگلیس اور ایم اے اکنامکس اور بی کام کے مضامین بھی 2012 سے ہی کامیابی سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں کالج کے پرینسپل پرویسر پرویز اختر کا کہنا ہے کہ ہمارا مشن اسلام کی تعلیمات کے مطابق پاکستان کی نئے نسل کی نظریاتی اخلاقی مشہرتی معاشی اور تقنیقی ترقی کے لیے ایک فکری اور علمی بنیاد فراہم کرنا ہے ویورز بات کرتے ہیں چند ان شخصیات کی جو اس کالج سے پڑھ کر انہوں نے اس کالج کا اور گجرہ مالا کا نام پوری دنیا میں روشن کیا سب سے پہلے ان شخصیات میں شامل ہیں پاکستان کے سابق صدر رفیق تارڑ جنہوں نے جنوری 1998 سے جون 2001 تک پاکستان کے صدر کے طور پر اپنی خدمات انجام دی اسلامی اکالج کے طالب علم رہے اور یہاں سے بی اے کی ڈگری حاصل کی اس کے بعد وجاہت مسعود انہوں نے بھی اسلامی اکالج سے تعلیم کی اور اب پاکستان کے مایاناز تجیہ نگار ہیں اور جنگ روپ سے منسلک ہیں اور جنگ اخبار میں تیشہ نظر کے نام سے کالم بھی لکھتے رہے ہیں اور اس سے پہلے وہ بی بی سی نیوز سے منسلک رہے تھے ویورز یہ تھی گجنہ مالا کے ایک تاریخی علمی تارے کے بارے میں ایک علمی ویڈیو اور اپنی آرہ اور تجاویز ضرور ہمیں بتاتے رہیے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ